خوشخبری یہ ہے بہت بڑی خوشخبری ہے ماشاءاللہ آج کیا تاریخ ہے اٹھائیس دلقادہ انشاءاللہ دو تین دن کے بعد وہ دس دن شنو ہونے جا رہے ہیں جن میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے یہ آپ لوگوں کے لئے خوشخبری آپ لوگوں کو اللہ دیں ہم سب کو زندہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ زندہ رکھے پہلی زلحجہ سے دس زلحجہ تک وہ مبارک ایام آنے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے محبوب ہیں اور اس کو یوٹیوب پر جانے ڈالنا ہے ڈالو ابھی جو میں بولتے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْفَجْرُ وَلَيَعْلِنْ عَشْرَ قسم ہے فجر کی قسم ہے دس راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دس دنوں کی جو پہلی زلحجہ سے دس دلحجہ تک کیا ایامیں ان کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ نے اس میں جو فضلت رکھی ہے اس کی وجہ سے قسم کھائی جاتی ہے جیسا کہ اہل علم کا قول ہے تو ان دس دنوں کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے جیسا کہ سہی تفسیرِ اس آیت کی وَلَيَعْلِنْ عَشْرَ جو حافظ ابن کثیر حمد رہا نے دیان کیا ہے فسٹ زلحجہ سے ٹن زلحجہ تک قسم کھائی اللہ نے ان دس دنوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں صحیح حدیثِ بخاری کی ما من ایام العمل الصالح فيها یا فیہن احب الاللہ من هذه العشر قیلَ وَلَا الْجِحَادُ فِي سَبِي لِلَّهِ قیلَ یا رسول اللہ وَلَا الْجِحَادُ فِي سَبِي لِلَّهِ قَالَ وَلَا الْجِحَادُ فِي سَبِي لِلَّهِ إِلَّا رَجُلٌ قَدْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجَهِ مِنْ دَلِكَ بِشَيْءِ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دس دنوں کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے باقی دنوں میں جتنے عامال کیے جائیں ان سے زیادہ اچھا ان دس دنوں کا نیک عمل ہے تو آپ سے پوچھا گیا کیا جہاد سے بھی افضل ہے فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل ہے الا یہ کہ وہ آدمی جو نکل چکا ہے اپنے نفس اور مال کے ساتھ اور لوٹ کر نہیں آیا ہے محترم سامعین و ناظرین یہ حدیث ان دس دنوں کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ کتنے مبارک ایام یہ ہیں بلکہ علماء کا فتوہ ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ وغیرہ کے رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ان دس دنوں کی فضیلت بلکہ آخری اشرہ ہے نا رمضان کا ان کے جو دن ہیں ایک ہوتا دن ایک ہوتا رات تو ان دنوں سے بھی افضل ان دس دن ازلحجہ کے دن ہیں البتہ راتیں وہ راتیں ہیں ایامیں آخری اشر کی راتیں ہیں ان میں سے ایک لیلت القدر ہوتی ہے اس لیے وہ راتوں میں وہ فضیلت ہے لیکن دنوں میں اطلاقی طور پر ان دس دنوں کی فضیلت تمام دنوں پر ہے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا موقع ہمیں دے رہا ہے کہ جس میں ہم خوب نیک عمل کریں اور اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسندیدہ عامال ہی جب اللہ تعالی اس کا فائدہ کیا ہے اگر ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کو زیادہ کہ اللہ ہم سے خوش ہو گا اللہ راضی ہو گیا ہماری دنیا بھی بن گئے ہماری آخرت بھی بن گئے آدمی دنیا بنانے کے لیے پیسہ کماتا ہے سہولیات کا انتظام اپنے گھر میں رکھتا ہے تاکہ دنیا اس کی سکون سے گدرے لیکن دنیا بنتی ہے نیک عمل سے اللہ تعالی نے فرمایا جو نیک عمل کریں گے مرد ہو یا عورت اس حال میں کہ وہ مومن ہیں تو ہم ان کی زندگی کو بہترین بنا دیں گے ضرور بضرور ان کو اچھی زندگی گولڈن لائف عطا کریں گے اور قیامت کے دن ان کے کیے کا بہترین بدلہ ہم ان کو دینے گے تو حیاتِ طیبہ وعدہ ہے اللہ کا اس آیت میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے بعد عملِ صالح کرتے ہیں عملِ صالح نیک عمل کرنے کے دس دن آ رہے ہیں اور ان میں آیت میں تو عمومی طور پر ہے کہ کبھی بھی کوئی نیک عمل کریں گے اس حدیث میں تو خوشخبری ہے کہ دس دنوں کا نیک عمل اللہ کو باقی دنوں کے عامال سے زیادہ محبوب زیادہ پسندی جائے تو کتنا بڑا چانس مل رہا ہے کہ پہلی ذلحجہ سے ہم تیار ہو جائیں نیک عمل کرنے کے لیے خالص اللہ کے لیے کیا کرنا ہے نیک عمل نیک عمل بہت ہے نماز پڑھنا نیک عمل قرآن پڑھنا نیک عمل بیمار کی تیمارداری کرنا نیک عمل مسافر کی مدد کرنا نیک عمل حاجیوں کی خدمت کرنا نیک عمل پڑوسیوں کا خیال کرنا نیک عمل ماں باپ سے عدب سواد کرنا نیک عمل ایک دوسرے کو سلام کرنا نیک عمل ایک دوسرے کے کاموں میں ہیلپ کرنا مدد کرنا نیک عمل قرآن کی تلاوت نیک عمل ذکر اذکار نیک عمل دعائیں پڑھنا نیک عمل درود شریف پڑھنا نیک عمل نیک عمل بہت ہے قبرستان جانا قبرستان کی زیارت کرنا نیک عمل بہت ہے نیک عمل ان دس دنوں میں ایک اور ایک بڑا نیک عمل ہے وہ ہے بیت اللہ کا حج جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے کیونکہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے پانچ میں سے ایک رکن یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں اسی طریقے سے جو حج نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑا نیک عمل ان دس دنوں میں خصوصی طور پر ہے اور وہ ہے عرفات کے دن کا روزہ حجیث بن عیسیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عرفات کے روزے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ سال بھر کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس سے اب اس میں ایک مسئلہ یہ آیا کہ عرفات کے دن کا روزہ کا مطلب جب یہاں عرفات ہوگا سعودی عرب میں تو پوری دنیا وارے اسی دن روزہ رکھیں گے یا نو تاریخ کے دن روزہ رکھیں گے سوال جواب دوسرا صحیح یہی علماء کا فتوہ ہے کہ نو تاریخ کے دن روزہ رکھیں گے اس لیے کہ حدیثیں جو آئیں ہیں اس میں دو الفاظ ہیں یوم عرفہ ہے اور یومت تاسے ہے ایک حدیث میں ایک حدیث میں یہ ہے کہ عرفہ کا دن اور ایک حدیث میں ہے کہ نو تاریخ تو اگر ہم عرفہ کا دن مراد لے کر ساری دنیا میں جب یہاں عرفہ کا دن ہوگا اس دن روزہ رکھیں گے تو دوسری روایت میں نو تاریخ کا جو لفظ دایا تو نو تاریخ تو نہیں ہوئی آپ کے پاس تب آپ کیسے روزہ رکھ رہے ہیں اس لیے علماء نے یہ فتوہ دیا ہے کہ آپ اپنے ملکوں میں جب نو تاریخ ہوگی اسی دن آپ عرفہ کا روزہ رکھیں گے یہ بہت بڑا عمل ہے اس سے سال بر کے گناہ آپ ہو جاتے ہیں اور یہ دس دنوں میں سے ایک دن کا عمل ہے اسی طریقے سے دس ذلحجہ کے دن جانوروں کی قربانی دینا ان لوگوں کے لئے جو حج نہیں کرنا چاہتے ہیں ادھریا جس کو کہتے ہیں عید کی قربانی یہ بھی بہت بڑا نیک عمل ہے اور یہاں مسئلہ بتا دوں جو آدمی عید کی قربانی دینا چاہتا ہے جیسے آپ پاکستان میں انڈیا میں یا آپ یہاں جدہ میں تو آپ پہلی تاریخ سے قربانی دینے تک دس تاریخ تک اپنے بال اور ناخنوں کو نہ نکالیں کیا آپ کے بیوی بچے بھی اس میں شامل ہیں نہیں جو قدحیہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے جو قربانی عید کی دینا چاہتا ہے دس تاریخ کے دن عید کی قربانی تو اس کے لئے چاند دیکھنے زلجہ کے چاند سے لے کر آخری تک کب تک قربانی دینے تک بال اور ناخن نکالنا منع ہے یہ سنت ہے اس کا احتمال اس کے علاوہ جو چاہے آپ کریں نیک عامال بہت قیمتی ایامیں دس دن ان میں بڑی فضیلت ہے علم حاصل کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور نیک عامال تو مختلف ہیں جیسا کہ کچھ ہم نے ذکر کیے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دس دن آئیں اور چلے جائیں اور ہم اللہ کی پسندیدہ کام نہ کریں آدمی کمپنی میں اپنے باس کو خوش کرنا چاہتا ہے بیوی شہر کو خوش کرنا چاہتی ہے بعض ایسے بھی شہر دنیا میں ہیں آپ کو شاید تاجب ہوگا جو بیویوں کی خوشی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں ہمیشہ تو یہ جو اپنے ساتھیوں کو اپنے سے بڑوں کو خوش کرنے کا ہوتا ہے کیوں بڑا خوش ہو جائے گا باس خوش ہو جائے گا مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے کمپنی کا مینجر خوش ہو جائے گا سیلیری بڑھ جائے گا تو آدمی جو ہے اس کے لیے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے بڑے کو اپنے مینجر کو اپنے باس کو اپنے ذمہ دار کو اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے عظام موزل صاحب ہمیشہ آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں لیکن شاید الفاظ پر کبھی غور نہیں کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی مردبہ سنے بچپن سے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جب رب کو ہم نے خوش کر دیا تو پھر دنیا بھی ہماری سمر گئی آخرت بھی ہماری بن گئی کامیاب ہے وہ شخص جس کا رب اس سے خوش ہو جائے رب جس کا اس سے خوش ہو جائے ہم سب کا رب اللہ رب العالمین ہے اگر ہم سے خوش ہو جائے تو ہمارے لئے اس سے بڑی خوش خبری کا اسی لئے میں نے کہا دورے میں ایک بہت بڑی خوش خبری آپ لوگوں کے لئے ہے دس دنوں کا نیک عمل اللہ کو بہت ایک ہوتا ہے پسند ایک ہوتا ہے احب اللہ کو زیادہ پسند ہے حدیث کے یہ الفاظ ہے تو زیادہ پسند دیدہ کام نیک عامال ہے دس دنوں میں دس دنوں سے پہلے عمل پسند ہے اللہ تعالیٰ کو آج بھی آپ کل بھی قرآن پڑھئے اچھا ہے لیکن یہی کل کا قرآن جو کل آپ قرآن پڑھیں گے پہلی تاریخ کے بعد قرآن پڑھیں گے فرق زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو انداز دنوں کا نیک عمل تو ہم کیوں نہ ایسے مواقع کو غنیمت سمجھیں اور یوٹیلائز کریں صحیح اس کا اور نیک عامال خالص اللہ کے لئے زیادہ سے زیادہ کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان چیزوں پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں جانے سے پہلے کلاس ختم ہوگی ہماری اور جنہوں نے حاضری نہیں دی اکرمائی کے پاس پرچی رکھی ہوئی ہے وہ ضرور حاضری دیں وہ ضرور حاضری دے دیں اور سوال آیا ہے اس کا جواب آئندہ اس میں دیا کیونکہ وقت ہو چکا انشاءاللہ آئندہ کلاس میں جو ہے سوالات کے جوابات بھی دی جائیں گے اور اس سوال کا بھی جواب دیا جائے گا جو پرچی میں ہم پر پہنچا گیا جو بھائی سارے بھائیوں سے مزارش ہے اور بہنوں سے بھی کہ ریجسٹری کیا کہتے ہیں حاضری اٹینڈنس بہت ضروری ہے آپ اپنی اٹینڈنس یہاں جو بھائی ہیں اکرمائی کے پاس اور بہنیں جو ہیں اوپر پہنچا دیا گیا ہے خواتین کے پاس وہ اٹینڈنس ضرور اپنی لگائیں جزاکم اللہ خیر کفرت المجلس پڑھ لیں اور دروس کا سلسلہ جاری ہے ابھی جمعہ کے خطبہ وزید عزیزیہ میں ترجمہ ہوتا ہے مغرب کے بعد حج کا درس وہاں بھی ہو رہا ہے اور پیر کے دن بھی حج کا درس ہوگا انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر اور جو لوگ ہمارے ساتھ جانے والے ہیں وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں باقی رہیں اور بھی کچھ لوگ اگر ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پانچ چھ سیٹیں اور نکل گئی ہیں جانے والوں کے لئے گنجائش ہے جزاکم اللہ خیر تفصیلات کے لئے ہم سے رابطہ کیا جائے جزاکم اللہ خیر جانے سے پہلے کفرات و مجلس پڑھنے سبحانہ اللہم وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَتُ بِلَيْكَ